عبداللہ بن مبارک نے ابراہیم بن اقبا سے انہوں نے قرائب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو اترے اور پیشاک کیا عسامہ رضی اللہ عنہ نے کنایتاً یہ نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا کہا آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا وضو تھا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدالفہ میں ہے کہا پھر آپ چلے حتیٰ کہ مزدالفہ پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی عدا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک ابو خیسمہ سوہیر نے ہم سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابراہیم بن اقبا نے حدیث بیان کی کہا مجھے قرائب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عرفہ کی شام جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو تم نے کیا کیا کہا ہم اس گھاٹی کے پاس آئے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اپنی سواریاں بٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے کنایا کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مستلیفہ میں ہے اس کے بعد آپ سوار ہوئے حتیٰ کہ ہم مستلیفہ آئے تو آپ نے مغرب کی اقامت کہلوائی پھر سب لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے پڑھاؤ کی جگہوں میں بٹھا دی اور انہوں نے ابھی پالان نہیں کھولے تھے کہ آپ نے عشاء کی اقامت کہلوائی پھر انہوں نے پالان کھولے میں نے کہا جب تم نے صبح ہو کی تو تم نے کیا کیا انہوں نے کہا فضل بن عباس عزی اللہ تعالیٰ لحما آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں قریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3102 محمد بن اقبہ نے قریب سے اور انہوں نے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ لحما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے پہ تشریف لائے جہاں عمرہ یعنی حکمران اترتے ہیں آپ سواری سے اترے اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا بلکہ یوں کہا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور حل کا وضو کیا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3103 عطا مولا بن سبع نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرافہ سے لوٹے تو وہ آپ کے ساتھ اوننی پر پیچھے سوار تھے جب آپ گھاٹی پر پہنچے آپ نے اپنی اوننی کو بٹھایا پھر قضاء حاجت کیلئے چلے گئے جب لوٹے تو میں نے ایک برطن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا پھر آپ مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرافہ سے لوٹے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اوننی پر سوار تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسی حالت میں مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پانچ ہمیں حماد بن زید نے حدیث پیان کی کہا ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں موجود تھا یا کہا میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے واپسی پر انہیں اپنے ساتھ پیچھے سوار کیا تھا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو آپ کیسے چل رہے تھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان درجے کی تیز رفتاری سے چلتے تھے جب کشادہ جگہ پاتے تو سواری کو تیز دوڑاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے ابو بکر بن عبی شہیبہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہا ہمیں عبدہ بن سلیمان عبداللہ بن نمیر اور حمید بن عبد الرحمہ نے حشام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور حمید کی حدیث میں یہ اضافہ کیا حشام نے کہا نس یعنی تیز رفتاری میں انق سے اوپر کا درجہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساتھ سلیمان بن حلال نے یحیع بن سعیس سے روایت کی کہا مجھے عدی بن سابر نے خبر دی کہ عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدالیفہ میں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو آٹھ قطعبہ اور ابن رمح نے لائز بن سعیس سے اور انہوں نے یحیع بن سعیس سے اسی سنت کے ساتھ بیان کی ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کوفے کے گوانر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نو سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدالیفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدالیفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی آپ نے مغرب کی تین رکاتیں ادا کی اور عشاء کی دو رکاتیں ادا کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی مزدالیفہ میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جاں ملے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو کیارہ عبدالرحمن بن محضی نے کہا ہمیں شعبان حکم اور سلمہ بن کوہل سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ انہوں نے مزدالیفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اے قیامت سے ادا کی پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اسی طرح نماز ادا کی تھی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بارہ وقیع نے کہا ہمیں شعبان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا آپ نے وہ دونوں نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرہ صفیان سوری نے سلمہ بن کوہل سے انہوں نے سعید بن جبیٹ سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستالفہ میں مغرب اور اشاہ کی نمازیں چمہ کی آپ نے ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین اور اشاہ کی دو رکاتیں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چودہ ابو اشاہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سعید بن جبیٹ نے کہا ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ عربہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم مستالفہ آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور اشاہ کی نماز ایک اقامت سے پڑھائی پھر پیچھے کی طرف رخ مورا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح یعنی جمع و قصر پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پندرہ ابو معابیہ نے اعمش سے خبر دی انہوں نے عمارہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزیز سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا سوائے دو نمازوں کے مزدالفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سولہ جہریر نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے اندھیرے میں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سترہ افلاح یعنی ابن حمید نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مزدالفہ کی رات حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کا اشتہام ہونے سے پہلے پہلے میں نہ چلی جائیں اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والے خاتون تھی قاسم نے کہا صوبیتہ بھاری جسم والی عورت کو کہتے ہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ آپ کی روانگی سے پہلے ہی نکل پڑی اور ہمیں آپ نے روکے رکھا یہاں تک کہ ہم نے وہیں صبح کی اور آپ کی روانگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لی تھی اور یہ کہ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جلد روانہ ہوتی تو یہ میرے لئے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتا تو یہ میرے لئے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3118 عیوب نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بڑی اور بھاری جسم والی خاتون تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جائے کہ وہ رات ہی کو مزدلیفہ سے روانہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا قاش جیسے سعودہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صبحوں کو باقی لوگوں کی طرح امیر حج کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انیس عبید اللہ بن عمر نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث پیان کی انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میری عارضو تھی کہ جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لی تھی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی میں بھی صبحوں کی نماز مینہ میں آدھا کیا کرتی اور لوگوں کے مینہ آنے سے پہلے جمرہ اعقبہ کو کنکریاں مار لی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کیا حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لی تھی انہوں نے کہا ہاں وہ بھاری کم حرکت کر سکنے والے خاتون تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3121 صفیان صوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ہمانہ روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3121 یحیاء قطان نے ہمیں ابن جوریل سے حدیث بیان کی کہا اسمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ مصدلیفہ کے اندر بنے ہوئے مشہور گھر کے پاس ٹھہری ہوئی تھی مجھ سے پوچھا کیا چاند غروب ہو گیا میں نے عرض کی نہیں انہوں نے گھڑی بار نماز پڑھی پھر کہا بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا ہے میں نے عرض کی جی ہاں انہوں نے کہا مجھے لے جلو تو ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے جمبرہ آقابہ کو کنکری ہماری پھر فجر کی نماز اپنی منزل میں آدھا کی تو میں نے ان سے عرض کی محترمہ ہم رات کے آخری پہر میں ہی روانہ ہو گئے انہوں نے کہا بلکل نہیں میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بائیس عیسیٰ بن یونس نے ابن جوریت سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت پیان کی اور ان کی روایت میں ہے انہوں یعنی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیز ابن جوریت سے روایت ہے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ انہیں ابن شبال نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ سے ہی رات کو روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوبیس ابو بکر بن ابی شعبہ اور عمر ناقت نے صفیان بن اویینہ کے حوالے سے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم ان شبال سے اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں یہی کرتی تھی کہ ہم رات کے آخری پہر میں جمع یعنی مزدلفہ سے منہ کی طرف روانہ ہو جاتی تھی اور عمر ناقی کی روایت میں ہم رات کے آخری پہر میں مزدلفہ سے روانہ ہو جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچیس حماد بن زید نے ہمیں عبید اللہ بن عبیزید سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے انٹو پر لدے بوجھ یا کہا کمزور افراد کے ساتھ رات ہی روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھبیس ہم سے صفیان بن عیعینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ بن عبیزید نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں ان لوگوں میں سے تھا جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستائیس عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھائیس ہمیں ابن جرائج نے خبر دی کہا مجھے عطا نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہر کے وقت بزدالفہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ کے ساتھ یعنی جس میں کمزور افراد بھی شامل ہوتے ہیں روانہ کر دیا ابن جرائج نے کہا میں نے عطا سے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لمبی رات کے وقت روانہ کر دیا تھا انہوں نے کہا نہیں صرف یہی کہا کہ سہر کے وقت روانہ کیا میں نے ان سے کہا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے یہ بھی کہا ہم نے فجر سے پہلے جمرہ اقابہ کو کنکریہ ماری اور انہوں نے فجر کی نماز کہاں ادا کی تھی انہوں نے کہا ہمیں یعنی مجھ سے صرف یہی الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انتیز سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اپنے گھر کے کمزور افراد کو پہلے روانہ کر دیتے تھے وہ لوگ رات کو مستلفہ میں مشارع حرام کے پاس ہی وقوف کرتے اور جتنا بیسر ہوتا اللہ کا ذکر کرتے اس کے بعد وہ امام کے مشارع حرام کے سامنے وقوف اور اس کی روانگی سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے ان میں سے کچھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے منہ آ جاتے اور کچھ اس کے بعد آتے پھر جب وہ سب لوگ منہ آ جاتے تو جمرہ اقبہ کو کنکریہ مانتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور لوگوں کو رخصت دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیز ہمیں ابو معابیہ نے عامش سے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبدالرحمن بن یزید سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے جمرہ اقبہ کو وادی کے اندر سے سات کنکریوں کے ساتھ رمی کی وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ وقت پر کہتے تھے عبدالرحمن نے کہا ان سے کہا گیا کچھ لوگ اسے یعنی جمرہ کو اس کی بالائی طرف سے کنکریہ مارتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3131 ابن مسحر نے مجھے آمش سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حجال بن یوسف سے سنا وہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اوران کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل نے رکھی نید سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورت جس میں نیسا کا تذکرہ ہے وہ سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے آمش نے کہا اس کے بعد میں ابراہیم سے ملا میں نے انہیں اس کی بات سنائی تو انہوں نے اس پر سبو شتم کیا اور کہا مجھ سے عبد الرحمان بن یزیر نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے وادی کے اندر کھڑے ہوئے اس جمرہ کو چوڑائی کے رخ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد وادی کے اندر سے اس کو ساتھ کنکریہ ماری وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے کہا میں نے عرض کی ابو عبد الرحمان کچھ لوگ اس کے اوپر کی طرف سے اسے کنکریہ مارتے ہیں انہوں نے کہا اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی اس حسدی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو باتیس ابن ابی زائدہ اور صفیان دونوں نے ہمیں عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حجات سے سنا کہہ رہا تھا سورہ بقرہ نہ کو اور ان دونوں نے ابن مصحر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تین تیس ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمان بن یعزیز سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کی معیت میں حج کیا کہا انہوں نے جمرہ عقبہ کو ساتھ کنکریہ ماریں اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف اور مینہ کو دائیں طرف رکھا اور کہا یہی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چون تیس ہمیں معازم بنی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا جب وہ جمرہ عقبہ کی پاس آئے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پین تیس سلامہ بن کوہل نے عبد الرحمہ بن یزیز سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا گیا کچھ لوگ جمرہ عقبہ کو کھارٹی کے اوپر سے کنکریہ مارتے ہیں کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وادی کے اندر سے اسے کنکریہ ماری پھر کہا یہی سے اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس ہستی نے کنکریہ ماری جن پر سورہ بقرہ ناصل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھتیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریہ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سنتیس ماقل نے زید بن ابی اونعیسہ سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یحییٰ بن حسین نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہی تھی حجت الویدہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرہ عقابہ کو کنکریہ ماری اور فابس پلٹے آپ اپنی سواری پر تھے اور بلال اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے ایک آگے سے مہار پکڑ کر آپ کی سواری کو ہانک رہا تھا اور دوسرا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تانے ہوئے تھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں پھر میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے اگر کوئی کٹے ہوئے آزا والا میرا خیال ہے انہوں یعنی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کالا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارے قیادت کرے تو تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹیس ابو عبد الرحیم نے زید بن ابی انہیسہ سے انہوں نے یحیع بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی امہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الودائی حج کیا تو میں نے عسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نحما کو دیکھا ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونے کی نکیل تھامے ہوئے تھا اور دوسرا کپڑے کو اٹھائے گرمی سے آٹ کر رہا تھا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ اقبہ کو کنکریاں ماری امام مسلم نے کہا ابو عبد الرحیم کا نام خالد بن ابی یزید ہے اور وہ محمد بن سلامہ کے مامو ہے ان سے بقی اور حجاج آور نے حدیث رفایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تالیس ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نحما سے سنا وہ بیان کر رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے جمرہ اقبہ کو اتنی بڑی کنکریاں ماری جتنی چٹکی دو اولیوں سے ماری جانے والی کنکریاں ہوتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چالیس ابو خالد احمر اور ابن ادریس نے ابن چوریس سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاش کے وقت جمرہ اقبہ کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد کے دنوں میں تمام جمروں کو اس وقت جب سورت ڈھل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتالیس ہمیں عیسی بن یونس نے خبر دی کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبین نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جا تاک ڈھیلوں سے ہوتا ہے جمرات کی رمی تاک ہوتی ہے صفہ مربع کے درمیان سعی تاک ہوتی ہے بیت اللہ کا تواف تاک ہوتا ہے اور تم میں سے جب کوئی اس دن جا کرے تو تاک ڈھیلوں سے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تین تالیس لئیس نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک جباد نے سر منڈایا اور ان میں سے کچھ نے بال کٹوائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے ایک یا دو مرتبہ دعا کی پھر فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی ان کے لئے صرف ایک بار دعا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوالیس یحیٰ بن یحیٰ نے امام مالک کے سامنے قیرات کی کہ نافع سے روایت ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما لوگوں یعنی صحابہ ایک کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ ایک کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پنتالیس ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبیداللہ بن عمر نے نافذ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے آلیس ہمیں عبدالوہاب نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جب چوتھی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بان کٹوانے والوں پر بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سنتالیس ابو سرعا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بان کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر مندانے والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو فرمایا اور بال کٹوانے والوں کو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹالیس اللہ نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرعہ کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس وقیع اور ابو دعوت تیالسی نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حجت الودع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے تین بار اور بال کٹوانے والوں کے لیے ایک بار دعا کی اور وقیع نے حجت الودع کے موقع پر کا جملہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک آمن ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حفظ بن غیاس نے حشام سے خبر دی انہوں نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تشریف لائے پھر جمرہ اقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریہ ماری پھر منہ میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی پھر مال موڑنے والے سے فرمایا پکڑو اور آپ نے اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کیا پھر بائیں طرف پھر آپ اپنے موہ مبارکہ لوگوں کو دینے لگے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پہون ابو بکر بن ابی شہیبہ اور ابن نمیر اور ابو قریب سب نے کہا ہمیں حفظ بن غیاز نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیانت کی لیکن ابو بکر نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے آپ نے حجام سے کہا یہ لو اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنی دائیں جانے بھی اشارہ کیا کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کرو اور اپنے بال مبارک اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم فرما دیے پھر حجام کو اپنی بائی جانے بھی طرف اشارہ کیا کہ اب بائی جانے سے حجامت بناو حجام نے آپ کا سر مور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ موہ مبارک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہا حجام نے دائیں جانے سے شروع کیا تو آپ نے ایک ایک دو دو بات کر کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے پھر آپ نے اپنی بائی جانب حجامت بنانے کا اشارہ فرمایا حجام نے اس طرف بھی وہی کیا یعنی بال مور دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہاں ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر آپ نے اپنے موہ مبارک ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترے پن ہمیں عبدالعالی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام بن حسان نے محمد بن سرید سے حدیث بیان کی انہوں نے انہز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اقبہ کو کنکریاں ماریں پھر قربانی کے اونٹوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نہر کیا اور حجام آپ کے لئے بیٹھا ہوا تھا آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر سے بال اتارنے کا اشارہ کیا تو اس نے آپ کے سر کی دائیں طرف کے بال اتار دیے آپ نے وہ بال ان لوگوں میں بانٹ دیے جو آپ کے قریب موجود تھے پھر فرمایا دوسری طرف کے بال بھی اتار دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے اور آپ نے وہ موہ ببارکہ انہیں دے دیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چو ون ہم سے صوفیان نے حدیث بیان کی کہا میں نے حشام بن حسان سے سنا وہ ابن سرین سے خبر دے رہے تھے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکری اماری اپنے قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا اور پھر سن منوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی دائیں جارے موننے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے آپ نے ابو طلحہ انثاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے پھر آپ نے سر کی بائیں جارب اس کی طرف کی اور فرمایا اس کے بال اتار دو اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ان بائیں طرف والے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 3155 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں لوگوں کے لئے ٹھہرے رہے وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہ سکا کہ پہلے کیا ہے اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہ چلا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی نہیں پوچھا گیا مگر آپ نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چپن یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں اپنے سوارے پر ٹھہر گئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے ان میں سے ایک کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ تھا کہ رمی کا عمل قربانی سے پہلے ہے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں کوئی اور شخص کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ تھا کہ قربانی سر مڑوانے سے پہلے ہے میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوالی آئے تو آپ فرماتے اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ اس دن آپ سے ان عامال کے بارے میں جن میں آدمی بھول سکتا ہے یا لا علم رہ سکتا ہے ان میں سے بعض امور کی تقدیم و تاخیر یا ان سے ملتی جلتی باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاون صالح نے ابن شہاب سے روایت کی اس کے بعد حدیث کے آخر تک زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے معنی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاون عیسیٰ نے ہمیں ابن چورائی سے غبر دی کہا میں نے ابن شہاب سے سنا کہہ رہے تھے عیسیٰ بن طلحہ نے مجھے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نمبر نے حدیث بیان کی کہ اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کوئی آدمی آپ کی طرف روح کر کے کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے پھر کوئی اور آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں فلاں سے پہلے ہوگا انہوں نے ان تین کاموں یعنی سر منڈانے رمی اور قربانی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انسٹھ محمد بن بکر اور سعید بن یحییٰ اموی نے اپنے والد یحییٰ اموی کے باستے سے ابن جوریج سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ابن بکر کی روایت عیسیٰ کی گزشتہ روایت کی طرح ہے سوائے ان کے اس قول کے ان تین چیزوں کے بارے میں اور ہے یحییٰ اموی تو ان کی روایت میں ہیں میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی اور اسی سے ملتی جلتی باتیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ ہمیں صفیان بن عیعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لہما سے روایت کی انہوں نے کہا کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو رمی کر لو کوئی حرج نہیں کسی اور نے کہا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے تو آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکسٹھ معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت کی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مینہ میں اونڈی پر سواس تھے تو آپ کے پاس ایک آت میں آیا آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم مانا حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکسٹھ محمد بن ابی حفظہ نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عیسی بن طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ کے پاس قربانی کے دن ایک آدمی آیا آپ جمرہ اقبہ کی پاس رکے ہوئے تھے اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں ایک اور آدمی آیا وہ کہنے لگا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہا میں نے رمی سے پہلے توافع حفاظہ کر لیا فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں کہا میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اس دن آپ سے کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا ہو مگر آپ نے یہی فرمایا کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3163 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے سر مڑوانے رمی کرنے اور کاموں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3164 نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن توافع حفاظہ کیا پھر واپس آ کر زہر کی نماز مینہ میں آدھا کی نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما قربانی کے دن توافع حفاظہ کرتے پھر واپس آتے زہر کی نماز مینہ میں آدھا فرماتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3165 عبدالعزیز بن رفع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوما سے سوال کیا میں نے کہا مجھے ایسی چیز بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو اور یاد رکھی ہو آپ نے تربیہ کے دن یعنی آٹھ جل حج کو زہر کی نماز کہاں آدھا کی تھی انہوں نے بتایا مینہ میں میں نے پوچھا آپ نے مینہ سے واپسی کے دن عصر کی نماز کہاں آدھا کی انہوں نے کہا اب تاہ میں پھر کہا لیکن تم اسی طرح کرو جیسے تمہارے عمرہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3166 ایوب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اب تاہ میں پڑاؤ کیا کرتے تھے یعنی واپسی کے وقت مدینہ کے راستے میں مینہ کے باہر وہیں پڑاؤ کیا جا سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3166 ساخر بن جوویریہ نے نافے سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ محصب میں پڑاؤ کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور وہ روانگی کے دن زہر کی نماز حسبہ یعنی محصب میں ادا کرتے تھے نافے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلافہ نے وادی محصب میں قیام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3168 عبداللہ بن نبیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے اپنے والد قربہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اب تاہمیں ٹھہرنا یعنی عمال حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت وہاں سے نکلنا آسان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3179 حفظ بن غیاز حمد بن زائد اور حبیب المعلم سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3177 زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اپتاہ میں پڑاو کیا کرتے تھے زہری نے کہا مجھے عروہ نے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ پڑاو کی وہ جگہ آپ کی مکہ سے نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3171 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے انہوں نے کہا تحصیب یعنی محسب میں ٹھہر نام کوئی چیز نہیں وہ تو پڑاو کی ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3172 قطعبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شعیبہ اور زہیر بن حرب ان سب نے ابن عیینہ سے حدیث بیان کی انہوں نے صالح بن کیسان سے اور انہوں نے سلیمان بن یزار سے روایت کی انہوں نے کہا ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے منہ سے نکلے وہ جی حکم نہیں دیا تھا کہ میں ابتح میں قیام کروں لیکن میں خود وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا اس کے بعد آپ تشریف لائے اور قیام کیا ابو بکر بن ابی شعیبہ نے صالح سے بیان کردہ روایت میں کہا انہوں یعنی صالح نے کہا میں نے سلیمان بن یزار سے سنا اور قطعبہ کی روایت میں ہے سلیمان نے کہا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی حفاظت اور نقل و حمل پر معمور تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تہتر یونوس نے ابن شعب سے خبر دی انہوں نے ابو سلام بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ خیف بنے کے نانا یعنی وادی محصم میں قیام کریں گے جہاں انہوں یعنی قرآش نے باہم کفر پر قائم رہنے کی ایک قسم کھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوہتر اوزاعی نے حدیث بیان کی کہا مجھے زہری نے حدیث سنائی کہا مجھ سے ابو سلامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم مینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کل ہم خیف بنو کی نانا میں قیام کریں گے جہاں انہوں یعنی قرآش نے آپس میں مل کر کفر پر ڈٹے رہنے کے قسم کھائی تھی واقع یہ تھا کہ قرآش اور بنو کی نانا نے بنو حاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ نہ وہ ان سے شادی بیاء کریں گے نہ ان سے لیندین کریں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں اس یعنی خیف بنی کے نانا سے آپ کی مراد وادی محسب تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچھتر عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اللہ نے فتح دے تو ہمارا قیام خیف یعنی محسب میں ہوگا جہاں انہوں یعنی قریش نے بہا مل کر کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے اتر محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ دونوں نے کہا ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی اور ابن نمیر نے الفاظ انہی کہیں اپنے والد کے واسطے سے بھی عبیداللہ سے روایت کی کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالمطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم پر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مینہ کی راتیں مکہ میں گزار لیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستتر عیسی بن یولوس اور ابن جرائج دونوں نے عبیداللہ بن عمر بن حفظ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھتر بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک دہاتی آیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچازاد حاجیوں کو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور تم نبیس پلاتے ہو یہ تمہیں لاحق حاجت بندی کی وجہ سے ہے یا بخیلی کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ نہ ہمیں حاجت مندی لاحق ہے اور نہ بخیلی اصل بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ کے پیچھے عسامہ رضی اللہ عنہ نے سوار تھے آپ نے پانی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبیس کا ایک برطن پیش کیا آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ عسامہ رضی اللہ عنہ کو پلائیا اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا اسی طرح کرتے رہنا لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اسے بدل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3189 ابو خیسمہ نے ہمیں عبدالکریم سے خبر دی انہوں نے مجاہز سے انہوں نے عبدالرحمن بن عبیلہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کے نگرانی کروں اور یہ ہے کہ ان کا گوشت کھالیں اور جھولیں صدقہ کروں نیس ان میں سے قصاب کو بطور عجرت کچھ بھی نہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو اپنے پاس سے عجرت دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایسی ابن عیعینہ نے عبدالکریم جزری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایسی صفیان اور حشام دونوں نے ابن عبی نجیح سے انہوں نے مجائے سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان دونوں کے حدیث میں قصاب کی عجرت کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیاسی حسن بن مسلم نے خبر دی کہ انہیں مجاہد نے خبر دی انہیں عبدالرحمن بن عبی اللہ علیہ نے خبر دی انہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی پوری قربانیوں کو یعنی ان کے گوشت، خالوں اور ان کی پوش پر ڈالی ہوئی جھولوں کو مسکینوں میں تقسیم کر دیں اور ان میں سے کچھ بھی زبا کی عجرت کے طور پر نہ دیں عبدالکرم بن مالک جزری نے مجاہد سے باقی ماندہ اسی سابقہ سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوراسی امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے سات افراد کی طرف سے ایک اونٹ سات کی طرف سے ایک گائے کی قربانیہ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاسی ہمیں زبیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے نگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں ہم میں سے سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے آسی ہمیں عزرہ بن ثابت نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہم نے سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ ہر کیا اور سات آدمیوں کی طرف سے ایک قائے سبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاسی یہیہ بن سعید نے ابن جرائی سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج جو عمر میں سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوئے تو ایک آدمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے انہوں نے جواب دیا وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں ہی کی طرح ہیں اور جابر رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے اس دن ستر اون نہر کیے ہم ساتھ ساتھ آدمی قربانی کے ایک اونٹ میں شریک ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاسی ہمیں محمد بن بکر نے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابن جرائج نے خبر دی کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال سنا رہے تھے انہوں نے اس حدیث میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم احرام کھولیں تو قربانی کریں اور ہم میں سے چند یعنی سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہو جائیں اور یہ حکم اس وقت دیا جب آپ نے ہمیں اپنے حج کے احرام کھولنے کا حکم دیا یہ بات بھی اس حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوازی عطا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے یعنی حج تمتو کرتے تو ہم یوم النحر اور بقیہ ایام تشریخ میں سات افراد کی طرف سے ایک گائے زبا کرتے اس ایک میں شریک ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوازی ہمیں یحیی بن زکریہ بن عبداللہ نے ابن جوریت سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات المومنین کی طرف سے ایک آئے زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک آنوے محمد بن بکر اور یحیی بن سعید نے کہا ہمیں ابن جوریت نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے اور ابن بکر کے حدیث میں ہے اپنے حج میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بان میں زیاد بن جو بیٹ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس آئے اور وہ اپنے قربانی کے اون کو بڑھا کر نحر کر رہا تھا انہوں نے فرمایا اسے اٹھا کر کھڑی حالت میں کٹنا بان کر نحر کرو یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترانوے حمیل لائیس نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے عربہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کے جانوروں کا حدیہ بھیجا کرتے تھے اور میں آپ کے حدیہ کے جانوروں کے لئے ہار بٹھتی تھی پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اشتناب نہ کرتے جس سے ایک احرام والا شخص اشتناب کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچانوے ہمیں صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز حشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جیسے میں خود کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے ہار بٹ رہی ہوں آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھانوے عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہی تھی میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بٹتی تھی پھر آپ نہ ایسی کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز تر کرتے تھے جو احرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے افلح نے ہمیں قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹے پھر آپ نے ان کا اشعار کیا یعنی کوہان پر چیز لگائے اور ہار پہنائے پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور خود مدینے میں مقیم رہے اور آپ پر ان کی وجہ سے کوئی چیز جو پہلے آپ کے لئے حلال تھی حرام نہ ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے ایوب نے قاسم اور ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حجی بھیجتے تھے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے تھے جسے کوئی بھی غیر محرم یعنی بغیر احرام والا شخص اجتناب نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نانانوے ہمیں ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے یہ ہار اس اون سے بٹے جو ہمارے پاس تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غیر محرم ہی رہے آپ اپنی ازواج کے پاس آتے جیسے غیر محرم اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا آپ آتے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو